السلام علیکم ملکم بیک ٹھومی حلیمہ کا کچن جی بننے جا رہا ہے آج کوک بٹر چکن پین لیں گے پین میں ہم ڈالیں گے اویل جتنا کہ آپ کو ضرورت ہے ہاف کپ ڈالیں چار چمچ ڈالیں پانچ چمچ ڈالیں پر زیادہ نہیں ڈالنا اور اس کو ہم تھوڑا سا ہونے دیں گے گرم اس میں اب ہم ون ٹی سپون زیرا جو ہے ایڈ کریں گے اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے جی تھوڑا سا بس زیادہ نہیں اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ون ٹی بر سپون جنجر اور گارلک کی پیس یہ کی پیسٹ ایڈ کریں اس کو ہم نے اب کرنا ہے گولڈن براؤن پیاز ہم اس میں نہیں ڈال دہیں یہ بغیر پیاز کے جو ہے بٹر چکن پیار ہوگا یہ ہے جی چکن بریس اس کو ہم نے میرینیڈ کر کر کھا ہوا تھا اور اس میں نمک مرچ وغیرہ پیپریکا اور ہلکی سی میتھی گرم مسالہ کالی مرچے ہلس دی باس اس کو ڈال کے مارینیڈ کر کے ہم نے تین چار گھنٹے رکھا اب ہم اس کو ایڈ کریں گے بٹر چکن کے پین میں گولڈن براؤن ہو گیا اب یہ تکیل تھا اب ہم اس کے اندر بھی ایسارہ ایڈ کریں گے اور اس کو ہم نے اچھے طریقے سے پکا لینا ہے تین چار میٹھ ہائی فلیم پر دیکھیں جی چکین بریس کو جو سٹریپ میں میں نے کاٹ کے مارینیڈ کیا ہوا تھا اب ہم جو پکا رہی ہیں تو ان کا اپنا نیچرل پانی بھی ہوتا ہے تو وہ ہم خوشک کریں گے اور جب تک یہ خوشک نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس کو پکھائیں گے یہ جی جو ہے ماشاءاللہ سے اوئل دیکھیں نظر آرہا ہوگا ساڑوں کے اب ہم نے اس کو تھوڑا سا بھوننا ہے اس میں کوئی ٹیمارٹر کچھ بھی نہیں جا رہے ساتھا جو ہے بٹر چکن کم سے کم انگریڈنس جو ہے اس میں استعمال ہو رہی ہیں تو اس حساب سے میں آپ کو یہ بتا رہی بٹر چکن کی بھی بڑے وہ ہے تریقے ہیں ضروری نہیں کہ ایک ہی طریقے سے پکایا جائے بہت سے طریقے جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں اب جب ہم اس کو بھون لیں تو اب اس کے در ہم نے ایڈ کرنی ہے ڈبل کریم اس میں ڈبل کریم ہم جو استعمال کر رہے ہیں 600 مل ہے ہم نے اس کے اندر تقریباً 400 مل جو ہے ڈبل کریم ڈالنی ہے اور اس کو اب ہم جو ہے آنکھ ہلکی کر لیں گے دھیمی اور دھیمی آنکھ آنچ پہ جو ہے اس کو جو ہے ہم میڈیم میڈیم پہ اس کو ایک اُبالہ آنے تک اس کو جی ہم جو ہے پکائیں گے اور یہ جی ماشاءاللہ سے اس کو اُبالے آنا شروع ہو گئے ہیں اس کو ایسے ہی دو تین منٹ ہم اُبال لیں گے ساتھ ہی ہرا دھنیا اور ہری مرچیں جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور یہ دیکھیں چکن بریسٹ کا بٹر چکن آسان اور یہ نان کے ساتھ اُبالے چاملوں کے ساتھ جو ہے زبردست انگریڈیس جو ہے منیمم ہے آپ ایکسٹرا انگریڈیس بھی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے کہا کہ کم سے کم انگریڈیس میں جو بٹر چکن اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے وہ جی یہ ہے اب اس کے اوپر ہم نے سپرنکل کرنا ہے دھنیا اور ساتھ میں ہری مرچیں بھی جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور یہ جی ہمارا بٹر چکن جو ہے تیار ہے ماشاء اللہ سے زبردست بنا ہے اور اس کے اوپر ہم ہلکا سا ڈالیں گے گرم مسالہ اور اس کو لگا دیں گے ہم دم کیونکہ ہری مرچوں کا دم میں ٹیسٹ بہترین آتا ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ایسے ایسے ہم نے اوپر جو ہے اس کے جی سپرنکل کر دینا ہے اور اس کو لگا دیں گے دم آپ بھی ایسے بنایے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ کا جو ہے زبردست بنے گا دعویٰ میں یاد رکھے گا ملوں گی آپ کا اپنی نئی ریسپی کے ساتھ جزاکاللہ خیر اسلام علیکم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو امی حلیمہ کا کیچن جی آج بنے جا رہا ہے سپیشلی ٹرائفل تو سپیشلی قسم دا آلہ قسم کا سپیشلی قسم دا ہے تو یہ ہم نے جیلی کو سٹ کر لیا ہے یہ وپٹ کریم جو ہے ہم پورا جو ہے لارج کدر گئی وپٹ کریم جی یہ والا استعمال کر رہے ہیں سکس ہنڈرٹ پوری استعمال کی ہے سویس رول استعمال کر رہے ہیں دو مینگو ہیں وہ ہم نے چپ کیے ہیں اور یہ دیکھیں کسٹڑ یہ والا استعمال ہو رہا ہے اور ساتھ پہ ہم کونڈینسٹ ملک استعمال کر رہے ہیں مرینگ بھی استعمال ہو رہی ہے پیر سے تو جو مرینگ ہم نے لینے ہیں تین مرینگ کے پیسیس ایسے اور ان کو ہم نے کرنچ کر کے ویپٹ کریم کے اندر دال کے اس کو ویپٹ کر لینا ہے تو یہ جی ویپٹ کریم ہے اس کے اندر ہم اس کو کرنچ کر کے تو یہ کر دیں گے اور جی ہمیں چاہیے سٹرو بیریز بھی اور دو ہم سٹرو بیریز کے یہ استعمال کریں اور ان کو ہم نے تین سلائسز میں کٹ لینا ہے ابھی ہم نے جو چیلی سیٹ ہوئی ہے اس کے اوپر ہم یوں کر کے سارا جو ہے سویس رول سویس رول کو ایسے جی سیٹ کر کے ایسے ایسے سویس رول کو یہ 3 ڈشیز ہیں چھوٹی والی جہاں ہم استعمال کر رہے ہیں آپ ایک بڑی ڈش بھی استعمال کر سکتے ہیں تو کوئی پرابلم جو ہے نہیں انشاءاللہ ہوگی تو ایلو جی اور اس طرح ہم نے سیٹنگ کر لینی ہے ابھی جو مینگو کٹا تھا اس کے اوپر ہم نے ایسے کنڈینس ملک تقیبن 4 ٹیبل سپون ہم نے استعمال کرنا ہے اور اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے ہم نے سٹو بریز جو ہے ان کو ایسے کاٹ کے گول گول یا جو مرضی شیپ آپ کو اچھی لگے اس میں ہم نے ان کو کاٹ کے ان کے اوپر جو ہے بری بری کا کاٹ کے نا ہم نے ایسے اس کے اوپر سپرنکل کر دی نہیں ہے ذرا بری سٹو بری بہت موٹی کٹی جا رہی ہے ایسے سٹو بریز کو دونوں ٹریز میں ایسے کر کے ان کو سپرڈ کر دی لیں اب جو کسٹڈ ہے ہم نے کسٹڈ اس کے اوپر ایسے ٹریز کے اوپر جی کر دینا ہے ایکولی نائسلی ابھی جی اس کے اوپر ہم نے ڈالی ہے کریم اور اس کو ہم نے پھر اوپر پرہ بسردار کر لینا ہے جی چمچ کے ساتھ فلیٹ کر لیے بعد میں ریز سپیڈ اب جی ان کے اوپر جو ہم نے یہ مینگو تھا اب اس مینگو کو ہم نے ایسے ایسے اوپر رکھنا ہے تو یہ ہمارا جو ہے تیار ہو رہا ہے زبردست والا ٹریفل آپ نے یہ ضرور ٹری کرنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ کیسا بنا مینگو یہ لیں جی سارا ایکولی ایسے اور یہ ہے ہمارا زبردست ٹریفل تیار دعا میں یاد رکھے گا don't forget to like and subscribe ہمیں حلیمہ کا کیچین میں ملوں گی انشاءاللہ اللہ آپ کو اس سے بھی اچھی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تو یہ ہمارا جو ہے اس کو ایکولی ہم نے سپریڈ کر دیا اس کو ہم اب فریج میں رکھیں گے تھنڈا ہونے کے لیے جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے جب سرف کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو بچھائیں گے آپ کو اس کی لیئرز دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ کو لیئرز نظر آ رہی ہوں گی جیلی ہے کیک ہے کسٹڈ کریم اور اوپر جو ہم نے یہ مانگو ڈالا تھا جی یہ ہے ایسی اللہ 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 میں آپ کو کھائیں گے میں آپ کو دیکھیں گے موکنی جو میں ہوں گے میں آپ کو دیکھیں گے جیئے والایکم جی دیکھیں میرے بیٹی نے بنایا ہے میرے لیے ناشتہ کیونکہ میری طبیعت کچھ ٹیک نہیں تھی تو میں نے کہا کہ چھو بھائی آہ جو ہے ناشتہ بناو اور اس نے یہ اوملیٹ اس پینچ والا ساتھ میں چیز سرچا سوس اور ٹوست تو جو میں اب کھاؤ گی انشاءاللہ اللہ رسپی جو ہے اس کو میں کہوں گی کہ وہ بنائے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ اللہ تو چلے جی گوڈ مورننگ آگاز ہو چکا ہے دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ اللہ اور میں آپ کو بھی لوں گی آج کی جو ہے آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو آج کے کیا روٹین کیا ہم کریں گے آج سارا دن وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ مورننگ آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے بیوٹیفل سن ساتھ کا منظر اور جی ہم ہیں گمگور شریف یہاں آئے ہیں پھر انیدر ویزیٹ دیکھیں کتنا بیوٹیفل منظر ہے اور ہم جا رہے ہیں جی مسجد میں صلاة المغرب کا ٹائم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہاد واللہ الہ الا اللہ اشہاد واللہ الہ الا اللہ اشہاد واللہ موہمد رسول اللہ اشہاد واللہ موہمد رسول اللہ 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 ماشاءاللہ ازان نماز اور میں کہنی ہوں جو مزا آتا ہے ماشاءاللہ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ سے قریب محسوس کرتا ہے تو زبردست ہی اور یہاں آج موسم کچھ یوں ہے اور ماشاءاللہ سے نائس موسم ہے اور اللہ جو ہے جی ہمیں مکہ مدینہ کی جو ہے انشاءاللہ زیارت نصیب فرمائے ہم سب کو کیونکہ بندہ بڑا اپنے آپ کو جو ہے نا سکون ملتا ہے ہاں جی سکون ملتا ہے جی کیوں نہیں اللہ کے کلام میں سکون ہے عبادت میں سکون ہے اللہ کا نام لینے میں سکون ہے اللہ کے ذکر میں سکون ہے تو سکون تلاش کرنا ہو تو بندہ اللہ کی طرف ہو تو دیکھئے آپ کے دلوں کو کیسا سکون ملتا ہے انشاءاللہ اور یہ جی مسجد کا فرنٹ ابھی کنسٹرکشنل مورک چل رہا ہے پر ویری پریٹی ماشاءاللہ جو ہے مسجد ہے جی رکے ہیں یہاں گڑی میں ڈیزل ڈلوانے کے لیے گڑی میں ڈیزل دے لے گا اور پھر ہم باقی جو جرنی ہے وہ انشاءاللہ تلالہ کنٹینیو رکھیں گے اور ہم جا رہے ہیں جی ریسٹرنٹ میں جا رہے ہیں ہوا چل رہی ہے بڑی شاندار آپ کو کیمرے میں بھی آواز آئے کی اس کی تو آج جو ہے برمینجا میں شام کا کھانا ہم کسی جگہ اچھی جگہ پہ انشاءاللہ کھائیں گے اور آپ کو ساتھ ساتھ رکھیں گے اور ہم آئے ہیں میک حلال میں اور آج کا جو ڈینر ہے ادھر ہوگا جی میک حلال میں ہمینی کسی ہے ہمینی کسی ہمونیٹر ہے جی been made a fish meal a mac silver meal прял primax sandwich meal the second one and a fry is for гон counting yes thank you its 69た 211 54 thank you socio انکرس editor اور یہ گھن، انشاءاللہ آپ گھتھائیں یہ ہم urine ڈیزئرٹ بھی ہیں ڈیزئرٹ بھی ہیں ڈیزئرٹ اوپر بلا یہ اچھا لگ رہا ہے مزے کا یہ دیکھیں جی کتنا شامدار ہے دیکھنے میں مزے کا ہے لائٹس دیکھیں ہیں رسیاں لٹکائیاں آنے اور ان کی یہ دیکھیں کس کس کو یاد ہے یہ والے لیمپ ہوتے تھے پاکستان میں ہوتے تھے جدوبتی جان دیچی تھی اس طرح لگاتے ہوتے تھے سو مینیو دیکھیں کتنا بڑا ہے اور ایلو پوری کتاب لکھی ہوئی ہے پنینی وغیرہ برگرز وغیرہ برگرز کتنی ورائٹی ہے کھانا کون سا ہے دیکھیں یہ سمول ہیتھ ہول گرین لیڈی پور روڈ چک ملiden نائس نائس اور یہ لڈیڈ فرائیز ہیں لڈیڈ پرائیز لڈیڈ چکن پرائیز نائس برگو کی برائیٹی چیک کریں گے دیکھتو جی برگر نے توپی پائیں گے ویڈیڈ سو بیگر اور یہ حلیمہ کا وہ حلیمہ کا مریم کا برگر اور یہ ہم شیئر کریں گے اور یہ فش برگر ہے میرا دیکھیں جی کیونکہ ایکسرسائز کرنے کے لیے کھانا تو پڑتا ہے طاقت ہوگی تو ایکسرسائز کریں گے اس لیے پہلے یہ کھا رہے ہیں اس کے بعد ایکسرسائز کریں گے اور یہ ساری ڈرنکس جی جس میں جو ڈرنکس پینی نہیں ہیں سب کی کیبل پہ موجود ہے اس وقت ماشاءاللہ سے اور جی فوڈ ویری نائس ریویو دیتے ہیں زبردست اچھے بھی خود انجوئے کر رہے ہیں اور ہم بھی ماشاءاللہ ویری نائس برگر ختم ہو گئے ہیں اب یہ ٹرائے کریں گے اور نائس ان کا بیف برگر میں کہتی ہوں جی آوٹسٹننگ ویری نائس ہم نے ٹرائے کیا ہے میں نے چکن برگر بھی میں نے چکن ان کا ایک اور تھا پیتہ برد والا بھی وہ بھی بڑا مزے کا تھا ہاں جی ہو گیا نائس فوڈ خالی ہے ماشاءاللہ سے ہم سب نے اور اب ہم جا رہے ہیں باہر رہے ہیں رہے ہیں میں خلال زندہ باد یہاں آکے میں کہتی ہوں بچوں نے بڑا کیا ہے انجوئے اور زبردست ہو گیا ہے نائس یہ رہا جی میں خلال اور اس کے ساتھ ترکش باربر ہے بال کٹانے کے بعد یہاں آ جائیں اور برگر کھا کے جائیں کھانا کھا کے جی آپ نکل پڑے ہیں ہم انشاءاللہ تو کھانا بہت نائس تھا بچوں نے بڑا انجوئی کیا ماشاءاللہ سے خیر سے اور بربنگھم میں جو ہے ریسٹورنٹس جو ٹیک اوئیز ہیں جو فوڈ پلیس ہیں ویری نائس تو لاس ویک جس پہ ہم آئے تھے ان کا بھی بہت اچھا تھا اور اس ویک والے پہ بھی زبردست